اسلام علیکم ناؤسرین ایک نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مٹن شنواری آپ کرنے کسی کسی سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے گی گی کی مقدار رکھیں گے ہاف کپ کے قریب اور کوکنگ آئل کے اندر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کوکنگ آئل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو گی کے اندر بناوں گی اور پانچ سے سات عدد میں نے سبس میرچیں لیں درمیان سے آپ انہیں کٹ کر لیں گے اور سبس میرچ سے بہت زیادہ موٹی ہم نے نہیں لینی تین سے چار منٹ کے لئے ہم اس کو صرف فرائی کریں گے تین سے چار منٹ جب ہم نے اس کو گی کے اندر اچھے طریقے سے فرائی کر لیا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹر ایٹ کر دیں گے جتنی آپ مٹن کی مقدار لیں گے لیں گے بلکل اتنی ہی مقدار آپ جو ہے ٹماٹر کی رکھو گے ٹماٹر کو بہت بری اپنے کٹنی کرنا ایک ٹماٹر کو صرف آپ نے دو حیثوں میں ڈیوائیڈ کر لیں یا اسے فور پارٹ میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں اس سے زیادہ آپ نے چھوٹا اس کو نہیں بنانا ہوتا اور مٹن کی مقدار ہے میرے پاس ایک کلو کے قریب میں نے مٹن کا استعمال کیا ہے اور جو ٹماٹر ہے اس کی مقدار بھی ہم جو ہے ایک کلو ہی رکھیں گے اب یہاں پہ اس کو ڈکن کے ساتھ کور کر دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے تھوڑا سا نرم ہو جائے بہت 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 بہ نے دو سے تین مسالی ہی اس کے اندر ایڈ کیا جاتے ہیں جس میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور کالی مرچ کا پورٹر مزید ہم نے اس کے اندر دہی ایڈ کرنا ہوتا ہے دہی بہت زیادہ مقدار میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا اگر ون کےجی کے قریب آپ کے پاس مٹن ہے تو اس کے اندر ون فورت کپ کے قریب جو دہی ہیں اس کے مقدار کافی ہوگی اب یہاں پہ ہم جو بوائل کیا ہوا مٹن ہمارے پاس تھا اور ایک کپ جہنی کے ساتھ ہم اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد لال مرچ کالی مرچ اور گرم مسالہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لیں جب میں نے مٹن کو بوائل کیا تھا اس ٹائم بھی نمک ڈالا تھا اگر آپ نے بھی اس ٹائم میں نمک ڈال لیا تماتر کا جو پانی ہے وہ بھی مکمل طور پر خوشک ہو جائے جب تماتر کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور تماتر اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی جس کے مقدار رکھیں گے ون فورتھ کپ ون فورتھ کپ کے قریب تین سے چار بڑے کھانے کے جو چمچ ہوتے ہیں بس اتنہ ہی آپ نے دہی آئٹ کرنا ہے اور دہی جو ہے جب مکمل طور پر اس کی گریوی بنچے اور اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ نے ڈال دینا ہوتا ہے سبس دنیا اور تھوڑی سی اترگ ہم ڈال دیں گے اور ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو کوکنگ آئل ہے وہ مکمل طور پر اوپر آجے شنواری چوتی ہے یہ بہت کام مسالوں میں بنائے جاتی ہے اور ہائی فلیم کے اوپر بنایا جاتی ہے اس کو لو فلیم کے اوپر نہیں بنایا جاتا اور یہ جتنی زیادہ کام مسالوں میں بنتی ہے اور تیز آنچ کے اوپر بنایا جاتی ہے یہ کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح سے پہ کوئی ضرور ٹرائے کیجئے کر اپنے ایکسپیئنس میں سے ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ کھانے میں بہت ہی کمال کی بنی ہے اور آپ پیس ٹکے سے اس ٹکے سیشنواری بنائیں ایک دفعہ اور پھر اپنے ایکسپیئنس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیں اللہ حافظ